اب کیسے کیوں کہ پلیٹ فارم سے آج میں پھر جو آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے پاکستان کے دوسرے بڑے عسکری ایوارڈ کے حوالے سے حلال جرت پاکستان کا دوسرا بڑا عسکری ایوارڈ ہے جو پاکستان عام فورسز میں نمائع کارکردگی دکھانے والے فوجی افسران کو حکومت پاکستان کی جانب سے دیا جاتا ہے حلال جرت کا آغاز انیس ستاون میں کیا گیا جو نشان حیدر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے پاکستانی فوجی افسران کی بہادری کے قصے تو بہت ہیں لیکن آج میں آپ کو بہادری اور شجاعت کی مثالیں قائم کرنے والے پاکستانی فوجی جنہوں نے اپنے دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس کے شاہین سکوڈن لیڈر سرفراز احمد رفیقی جن کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے انہوں نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں اپنی بے مثال بہادری سے رہتی دنیا تک ایسی مثالیں قائم کی کہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی بہادری کی اس مثال کے پیش نظر حلال جرت کے دوسرے بڑے میڈل سے نوازا گیا پاکستانی فوج کے سربراہ اور پاکستان کے دوسرے صدر جنرل ایوب خان کو کون نہیں جانتا جنہوں نے انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کی حکومت کا تختہ الڈ کر مارشللہ نافذ کیا اس کے برعکس فوج میں ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے انہیں بھی حلال جرت کے آوارڈ سے نوازا جنرل ایوب خان کے ساتھ ہی پاکستان فوج کے کمانڈرنٹ چیف کی عہدے پر تائنات رہنے والے جنرل موسیٰ خان جو بعد ازان سیاست دان بھی بن گئے پاک فوج کے لیے ان کی خدمات کو نودے نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے دوسرے بڑے اسکری ایوارڈ دوسرے بڑے اسکری ایوارڈ حلال جرت سے نوازا گیا تھا دوستو یہاں پر میں اب آپ کو بتاتا چلو کہ پاکستانی فوج اور دنیا کی سب سے بہترین خفیہ جنسی آی ایسائی میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے جنرل اکتر عبد الرحمن کو شاید ہی کوئی نہ جانتا ہو جنرل عبد الرحمن نے افغانستان میں سووت یونین کے خلاف جاری جہاد میں قلیدی کردار ادا کیا جنرل اکتر کا انتقال بھی بہاولپور میں تباہ ہونے والے فوجی جہاز جس میں جنرل زیا بھی شامل تھے وہی پر ہوا ان کی خدمات کے اطراف میں بھی صدر پاکستان کی جانب سے انہیں حلال جرت دیا گیا تھا جنرل عامل عبداللہ خان نیازی جو جنرل نیازی کے نام سے مشہور تھے انہیں مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی قیادت کرنے کا اعزاز حاصل رہا جنہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے اطراف میں حلال جرت سے نوازا گیا جنرل ایوب خان کے دور اقتدار میں پاکستان ائر فورس کی قیادت کرنے والے ائر مارشل ملک نور احمد خان جنہیں نور خان کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج ان کے نام سے اسلام آباد میں ایک مکمل ائر بیس بھی موجود ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے اطراف میں حلال جرت کے دوسرے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستانی اور بنگلہ دیشی فوج بھی اپنے فرائز سر انجام دینے والے لیفٹرین جنرل زیاؤ رحمان جو بعد اضاف بنگلہ دیش کے صدر بھی بنے لیکن انیس سو اکاسی میں ان کا قتل کر دیا گیا فوج میں ان کی خدمات کو سراحتے ہوئے انہیں بھی حلال جرت سے نوازا گیا تھا صدر پاکستان یائیہ خان کی کمانڈ کے نیچے پاکستان ائر فورس کے کمانڈر انڈ چیف رہنے والے ائر مارشل عبد الرحیم خان بھی وہ شخصیت ہیں جنہیں ان کی جرت اور بہادری کے عوض حکومت پاکستان کی جانب سے حلال جرت سے نوازا گیا پاکستانی فوج میں میجر جنرل کے عوضے تک پہنچنے والے نصیر اللہ خان بابر نے پاک فوج سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد سیاست میں حصہ لیا اور پپس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوئے نصیر اللہ خان بابر وزیر داخلہ بھی رہے اور خیبر پختون خواہ کے گورنر بھی لیکن فوج میں ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں حلال جرت سے نوازا گیا پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز دنیا بھر کے فوجی کمانڈوز کے مقابلے میں سب سے بہادر فوجی کمانڈو سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے صبح خیبر پختون خواہ میں ایس ایس جی فورس کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر اسامہ عرف مٹھا کو بھی حلال جرت سے نوازا گیا انیس سو اکتر کی جنگ میں نمائی کردار ادا کرنے والے لیفٹرنٹ کرنل غلام حسین کا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی حلال جرت سے نوازا گیا